تنگیہ رزق کے لمحات کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم انکا ابتليتنا في ارزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الامل حتى التمسنا ارزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في اعمار المعمرین فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَحَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ مِن مَعُونَتِ طَلَقًا خدایہ تُو نے رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان بدگمانی سے لیا ہے اور عمروں کے سلسلے میں ہمارا امتحان دور دراز امیدوں سے لیا ہے یہاں تک کہ ہم محتاجِ رزق افراد سے اپنا رزق طلب کرنے لگے اور امیدوں کی خاطر لمبی عمروں کی لالچ کرنے لگے لہٰذا اب تو محمد وعالِ محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں رزق کا وہ یقینِ صادق عطا فرما دے جو ہمیشہ تلاش کی زہمت سے بچا لے وَأَلْهِمْنَا فِقَةً خَالِصًا تُعْفِيْنَا بِهَا مِن شِدَّتِ النَّصَر وَاجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فِي وَحِيِكَ وَأَتْبَعْتَهُ مِنْ قَسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعَا الْاِحْتِمَامِنَا بِالْرِزْقِ الَّذِي تَكَفَّلْتَ بِهِ وَحَسْمًا لِلْاشْتِغَالِ بِمَا ضَمِنْتَ الْكِفَایَتَ لَا اور ایسے خالص اعتماد کا الہام فرما دے جس کی بنا پر شدتِ تاجب سے معاف کر دے اور جو تُو نے اپنی وحی میں سریحی وعدہ کیا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے بارے میں قسم بھی کھائی ہے اسے رزق کے تمام افکار کو قطع کرنے کا وسیلہ بنا دے کہ تُو نے اس کی کفالت کی ہے اور ان چیزوں میں مشغول ہونے سے بچا لے جن کے لیے کافی ہونے کا تُو خود ذمہ دار ہے فَقُلْتَا وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الْأَصْدَاقُ وَأَقْسَمْتَا وَقَسَمُكَ الْأَبَرُّ الْأَوْفَاقُ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ثُمَّ قُلْتَا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقُمْ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَمْتِقُونَ اور تُو نے صاف کہہ دیا ہے اور تیرا قول حق و صداقت ہے اور تُو نے قسم بھی کھا لی ہے جبکہ تیری قسم سے زیادہ کسی کی قسم سچی نہیں ہے آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور تمام چیزیں بھی ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان و زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم بول رہے ہو